اور یہ ہماری کافی ریڈی ہے سپیروز ہیں نہیں اوپر الزام آ جائے ہمارے گاؤں میں بہنیں اسے راکھیں باندھیں گی یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں چادو تو آج ہے ہمارا ڈیچ ہے اور آج ہم یہاں سے نکل رہے ہیں پینگاؤںگ لیکس سے ہنلی کی طرف اور گیسٹ ہاؤس میں رکھے تھے یہاں پہ پینگاؤںگ میں ہمارا سٹے یہاں بہت دی کمفرٹیبل رہا جو کل ہم یہاں پہ رکھے تھے یہ جگہ نام ہے ہیں اسپیک میک تو یہ جو مین لیک بھیو ہے تھوڑا سا آگے پانکک ہے کمیٹر آکے جاکے سپیک میک پڑھتا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں مان کی طرف یہاں سے 8 کلومیٹر تو گیسٹ ہم یہاں پہ فنو मان ڈیچھے جا رہے ہیں پینگاؤں گاوگ کی طرف کنارے پہ جائیں گے وہاں پہ کچھ فٹو شوٹ کریں گے بلکل ہم پینگوگ کے کنارے آگے ہیں بلکل پینگوگ کے کنارے پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں سامنے لیک ہے آو گائز دیکھیں سامنے سامنے لیک ہے آو گائز دیکھیں سامنے تو ابھی ہم یہاں پہ کافی بنایں گے کافی بنا کے کافی پینے کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں گے آگے ہانلے کی طرف اور یہ ہماری کافی ریڈی ہے اور اب ہم کافی پینے گے گاں 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 گ تو اچھے اچھے کلرز نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ابھی مارننگ میں سن لائٹ برائٹ سن لائٹ ہے تو لیکن کلرز بہت اچھے آ رہے ہیں یہ ایک الگی ویو ہے میراک ویلیج پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے بہت بہت بیوٹی فل نظر آ رہا ہے بہت بیوٹی فل بیو ہے یہاں سے ڈیفرن 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 ڈڈ کلرز کہیں ڈارک گریئن کلرز ہے کہیں ہلکا سا بلیکش ہے کہیں براونش ہے بہت ہی مست بھی ہویا سے گئیس اگر آپ ٹیکسی لے کر آتے ہو تو ٹیکسی والا آپ کو مین پوائنٹ جو ہے جو مین کمرشل پوائنٹ ہے جہاں پہ کہ سب لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں ٹری اڈیٹس کے وہ ایک سکوٹر رکھا ہوتا ہے وہ سب چیزیں ہیں وہاں پہ اس کے آگے مان ویلیج پڑھتا ہے آپ وہاں تک جائیں آپ ٹیکسی والے کو بولو کہ آپ ہمیں آگے مان ویلیج تک لے کے جاؤ کم سے کم برکوز وہاں سے مان ویلیج سے ویوز بہت اچھے ملتے ہیں اور اگر آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے اور یہ ابھی ہم میراک پہنچنے والے ہیں یہ میراک بھی مان سے آگے جا کے ایک ویلیج پڑھتا ہے اگر آپ کو تیچھے سٹے کے اپشنز نہیں ملتے ہیں تو آپ یہاں پہ میراک میں آ کر بھی سٹے کر سکتے ہو یہاں سے بھی پورا آپ کو پینگاؤنگ لے کا ویو ملے گا بس یہاں پہ ہمارے موبائل نہیں چل رہے کل سے پینگاؤنگ میں آ کر کے ہمارے بس ایٹل کا پوسپیٹ کنیکشن ہے جو کہ یہاں بھی بلکل نہیں چل رہا اگر آپ کویس جیو کا کنیکشن ہے پوسپیٹ تو وہ یہاں پہ چلے گا یہاں پہ صرف جیو چلتا ہے اور شاید بی ایس ایل بھی چلتا ہے بس ایٹل پوسپیٹ یہاں پہ نہیں چلتا ہے نوبرا میں ہمارا ایٹل پوسپیٹ چل رہا تھا خار دنگلہ میں ہمارا چلتا تھا بس ایٹل پوسپیٹ یہاں پہ نہیں چلتا ہے ابھی ہم نے ایک ویلیج کروس کیا ہے اس کا نام تھا کھٹٹیک اور اس میں صرف چار پانچ ہی گھر تھے سوچو کہ اتنا چھوٹا سا گاؤ ہے سامنے بادل بہت گھنے کالے گھنے بادل نظر آ رہے ہیں سامنے کی سامنے بہت خوبصورت ویلی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ابھی ہم فوٹوگرافی کرنے والے ہیں اوکے اوکے کرو کرو کچھو کچھو فوٹو اور یہ فوٹوگرافی ہونے آ رہی ہے یہاں پہ اوکے تو ابھی ہم چوشل پہنچکے ہیں چوشل چوشل ویلیج ہم چکم چوشل ہاؤس ہومسٹے مائٹ یاک ہومسٹے چوشل ہاؤس ہومسٹے مائٹ یاک ہومسٹے مجھے دیا ہم چکم چکم ڈیزل پوچھنے گیا ہمارے گاڑی میں ڈیزل کم ہے ہم لوگ نے پھر بھی رسک لے لیا ہے یہاں پہ آنے کا تو گیس یہ ٹرن ہے یہاں سے لیفٹ لیں گے اگر ہم جائیں گے ہان لے اور اگر یہاں پہ رائٹ ٹر لیتے تو آپ سوموریری لیک جا سکتے ہو یہاں سے ون ٹوینٹی کلومیٹر ہے سوموریری لیک یہاں سے ون ٹوینٹی کلومیٹر ہی اپنا ہان لے آئے یہ ہے چوشل کا اینٹری پوائنٹ یہاں پہ شاہد اینٹری کرانے پڑے تو گیس ابھی یہاں سے ہم نے اینٹری کروا لی اپنی چوشل میں ہم ہن لے ہی طرح بڑھ رہے ہیں اچھل یہ ہر گاؤں میں اس طرح سے کچھ کچھ اینٹری کرواتے ہیں یہ ٹریک کرنا ہیزی رہتا ہے کہ کونسی گاڑی کدھر کو گئی ہے کچھ ہوتا ہے تو یہ لوگ اس لیے ٹریک کر سکتے ہیں یہ سیبٹی پرپس سے ہی ہے اور یہاں سے ریزانگلا کماؤں میموریل ٹین کلومیٹرز ہے یہ دیکھیں کتنا سالٹ ہے ہاں پہ دوسرے لگیں کہ برف جمعی ہوئی ہے برف نہیں ہے سالٹ ہے بہت شکل رہاہ بہت شکل رکھ بہت شکل رہا ہے یہ بہت شکل رہا کم ری میں کرتا ہے یہ بہت مشکل ہے کے پرے سے ہم کل کل بھی اندازہ نہیں رہتے ہیں کہ یہ جگہ پر کیسے کیسے جگہ ہوگی ملتی فکر بہت سکتے ہیں یہ رزنگلہ اللہ موریہ یہاں پہ بھی ہم پہنچے ہیں جو کی جشل سے ہان لے کے راستے میں آتا ہے ہمارے گاہوں میں بہنیں اسے راکھی نہ باندھے گی پلٹ کے جنگ سے بھائی اگر ناکام آ جائے ہمارے گاہوں میں بہتے ہیں ہمارے گاہوں میں بھائی اٹھی ہمارے گاہوں میں بہتے ہیں ہمارے گاہوں میں ndexistا ہے موسیقی 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 تو گائز ابھی ہم یہاں پہ رازنگلا وار مموریل دیکھنے کے بعد ابھی ہم ہانلے ہی طرف نکل چکے ہیں فون میں میموری کم ہے تو تھوڑا ہی شوٹ کم ہی کریں گے جاکہ ہانلے میں دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ چھوٹا سا وارٹر کروسنگ آیا ہے ابھی چلتے جانتے یہ پورا ریگی ستان ٹائپ ہے اور یہاں پہ بیچ میں دیکھو پانی بیہ رہا ہے یہاں پہ راستہ پورا خراب ہے اور یہ راستہ کو انڈیگیٹ کرنے کے لئے دونوں تروں پتھر رکھے گئے ہیں تو ہمیں یہ دونوں تروں جو پتھر رکھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں سے ہی ہو کر جانا ہے کیونکہ اگر آپ ادھر ادھر کہیں نکل کریں تو آپ کسی اور ڈیریکشن میں راستہ بھٹک سکتے ہو تو آپ راستہ نہ بھٹکے اس کے لئے یہ انہوں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے پھر سے دو پتھر ہیں اس کے بیچ بیسے ہمیں نکلنے ہیں آگے پھر سے دو پتھر آگئے ان کے بیچ بیسے ہمیں نکلنے ہیں تو اس سے راستہ بنائیا گیا ہے انڈیگیٹ کیا گیا ہے راستہ یہ کوئی لیک آگئی ہے تھوڑا سا راستہ سے دیوٹ کیا گیا ہے میپ میں راستہ کچھ اور دکھا رہا ہے اور یہ ہم لوگ اسی اور راستہ سے جا رہے ہیں یہ جگہ ہے مست 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 یہ شاید آرمی کی طرف سے کیفے ہے یہاں پہ سیولینز بھی سناکس ہو رہا ہے چائے میں ہی لے سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں چائے میں ہی پیتے ہیں پھر آگئی نکلیں گے آئے 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 ایسا تو یہاں سامنے ہیں ایک گاؤں آنے والا ہے ہم چاہتا ہاں پہ پہ پتہ کریں گے کہ اگر ڈیزل ملتا ہوگا اگر ڈیزل ملتا ہوگا تو پھر ڈیزل ٹپ اپ دروازیں گے ایسا تو رہن ہے دکھا رہا ہے سڑک چارسٹوں کی بٹریسک نہیں لے گا دیکھئے بلکل ہی گفرنٹ ہے رہن ہے سڑک کی اوپر پوری ریتا ہی رہتا ہے بڑی ہوئی ہے بہت رہت بڑی ہے سڑک کی اوپر اور یہ آس پاس بھی پوری ریت ہے یہ ایریا بہت بڑی ہے یہ چاروں طرف گرینری ہی گرینری ہے اور تبھی لومہ پہنچنے والا ہے ہم لو لومہ سے پھر ہم لیفٹ آر لیں گے ہان لیں گے ووو ووو بیوٹیفول سڑک کی سڑک کی چیز بیٹک کر جاتے ہیں تو وہ نیومہ دکھاتا ہے تو ہم لوگ ابھی کروڑوں سال بات بہت اچھی سڑک پہ چڑے ہیں تو کچھ لوگ آری بھائی بھائیہ بانکر بنیو اب یہاں سے کنہر کو تو ابھی روڑ اچھی آگئی ہے ابھی ہم پہنچ آئیں گے ایک گھنٹک اندر اندر ہان لے پہنچ آئیں گے آج تو شاید observatory بند ہو گئی ہوگی کل صبح ٹرائی کریں گے کل اگر صبح کھلے گی تو ہم کل وزٹ کریں گے observatory یہ دیکھیں گئی سنو پڑنی سٹارٹ ہو گئی ہے کافی ڈین سنو پڑ رہی ہے کامرے پہ بھی نظر آ رہی ہے یہ شیشے پہ بہت زیادہ سنو پڑ رہی ہے آپ کو رہی رہی ہوگی ہاں پہ 35 کلومیٹرز رہ گیا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ سنو پڑ گئی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھو گئی س سائیڈ میں تھوڑے تھوڑی سنو پڑی ہوئی ہے آج تینک کہ سیریہ میں بسکتے دو تین دن پہلے کچھ زیادہ سنو پڑی ہو جو جہاں جہاں دھوپ نہیں پڑی ہے وہاں پہ سنو ابھی بھی پچی ہوئی ہے اور ابھی بھی بھے کو بورا سنو اسٹام آ رہا ہے سنو بہت تیج ہو گئی ہے یہ دیکھئے سنو پڑ بہت زیادہ تیج ہو گئی ہے پہلے دری دری ہوئی انسو پڑ رہی تھی بہت زیادہ تیج ہو گئی ہے پہلے یہ سلے ہیں کہ こんما ہوں یہ گروہ وہہ یہ ملی کا بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے ہمارے سے بہت سندر ملکہ ہے یہ پورا فریش سنو فل ہویا ہے ابھی سامنے بہت وائٹ بہت وائٹ بہت نظر آ رہے ہیں بلکل وائٹ ہمارے سے پہنچنے والے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنے سندر بہاڑ نظر آ رہے ہیں برو سلدے ہوئے ہیں یہ ابھی ابھی فریش نو فل ہوئی ہے ابھی ابھی فریش نو فل ہوئی ہے تیز ہوا چل رہے ہیں ہاں پہ بہت خوش سا جگہا ہے بہت خوش سا جگہا ہے بہت خوش سا جگہا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں چادو بہت خوش سا جگہا ہے یہ بلکل ڈرائی پہاڑ ہے اور اس کے اپوزٹ دیکھیں آپ اس کے اپوزٹ یہ دیکھیں سنو کیاپ کونٹین یہ ہے بیوٹی لے کی آپ کو یہاں رہنگستان بھی ملے گا آپ کو سوکے پہاڑ بھی ملے گا یہ سوکے پہاڑ ہیں اور ادھر آپ کو برف ملے گی اور کیا چاہیے سوکے پہاڑ برف رہنگستان خاص کے گھراؤں سب کچھ ملے گا یہاں پہ یہ کہ ملے گستان سب کچھ ملے سب کچھ ملے بہت بھی یہاں سب کچھ ملے بھی تو ابھی فائنلی ہم اوملنگلا تو گائز ابھی ہم ہانلے پہنچکے ہیں اور یہاں سے ہی اوملنگلا پاس کا راستہ جاتا ہے وہ بچھے راستہ تھا جو اوملنگلا پاس جاتا تھا تو ابھی ہم ہانلے پہنچکے کوئی ہومسٹی ڈھونڈیں گے اور سامنے پینڈ دے ہونڈیا وہ سامنے اوبزرویٹری نظر آرہی ہے پتہ نہیں کیمرے میں ہے کی نہیں سامنے نظر آرہی ہے یہ تھی ٹاپ کے اوبزرویٹری